ہلو اسلام علیکم فرینڈ اچھا تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایلیٹی ایکسچینج کے بارے میں تو یہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہے اس میں آپ کافی زیادہ ایڈ ڈروپ دے سکتے ہیں فری میرننگ اس پہ کر سکتے ہیں تو اس کا میں آپ کو پورا طریقہ کا ربط ہوں گا کہ کیسے آپ نے اس پہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سے فوسٹ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہزار کوئن کا ایڈ ڈروپ ہمیں مل رہا ہے اور یہاں پر کافی ایڈ ڈروپ مل رہے ہیں جو کہ ہمیں ہر تیس منٹ بعد ہر پندرہ منٹ بعد بھی ہمیں ایڈ ڈروپ ملتے ہیں تو ہر پانچ دس منٹ بعد بھی ایڈ ڈروپ ملتے رہتے ہیں تو ان کو کیسے ایکسچینج کرنا ہے کیسے ان پر ٹریڈنگ کرنا ہے کیسے بائے سیل کرنا ہے اس ایکسچینج پر تو یہ میں آپ کو آل ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ کیسے اس کو ویریفائیڈ کرنا ہے اور کیسے اس سے کلیم لینے اور کیسے ارننگ سٹارٹ کرنی اور کیسے بائے سیلنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں ویریفائیڈ کیسے ہونا ہے تو آپ کو ویڈیو کے نیچے ایک لنک ملے گا جیسے آپ ویڈیو کے نیچے لنک پر کلک کریں گے تو آپ اس طرح کے ایک مینیو میں آ جائیں گے میں آپ کو کمپلیٹ سمجھوں گا تو جیسے آپ اس طرح کے مینیو میں آئیں گے یہاں پر آپ کو یہاں پر بھی ریجسٹر کا اپشن نظر آئے گا اور یہاں نیچے بھی تو ان میں سے ایک پر آپ نے ریجسٹر پر کلک کر دینا جیسے آپ ریجسٹر پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر چھے اپشن آئیں گے سب سے پہلے والا اپنے آپ نے جی میل ڈالنی ہے دوسرے والا کوئی یوزر نیم اپنا ڈال دیں تیسرے والا فرس نیم چوتھے والا لازٹ نیم اور پانچمہ پاسورڈ اور چھمہ ری ٹائپ پاسورڈ جو پاسورڈ اوپر لکھنا وہی نیچے لکھنا ہے کنفرم پاسورڈ کے لیے تو یہاں پر بہت سے لوگوں کو ایک چیز کی پروبلم ہوتی ہے کہ فرس نیم اور لازٹ نیم میں کیا فرق ہے فرس نیم جیسے کہ میرا نام شہزاد ہے تو پورا نام میرا محمد شہزاد تو یہاں پر میں لکھوں گا محمد اور یہاں پر لکھوں گا شہزاد ٹھیک ہے فرس نیم لازٹ نیم کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں فرس نیم پر پورا نیم جو ہوتا ہے یہاں پر میرا نام ہے شہزاد میں یہاں پر لکھوں گا محمد اور یہاں پر شہزاد یعنی پورا نام ہے محمد شہزاد ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے ٹک کر دینا اور یہاں پر ریجسٹڈ پر کلک کر دینا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ یہاں پر والد کا نام لکھ دیتے ہیں اور آگے یعنی لازٹ نیم اس کو سمجھ لیتے ہیں مگر نہیں پہلا نیم آپ نے اپنا ہی لکھنا ہے جو کہ آپ کے پورا نیم ہے وہ فیسٹ نیم جیسے کہ میرا نام ہے شہزاد یہاں پر محمد لکھ دیا اور یہاں پر شہزاد محمد شہزاد نیم کمپلیٹ ہو گیا اور یہاں پر آپ نے ٹک کرنا ہے اگری پہ اور یہاں پر آپ نے ریجسٹڈ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کو میل میں ایک ویریفائی ایس ایم ایس ملے گا اس لنک پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو پھر آپ نے اکاؤنٹ کو لوگن کر لینا ہے آپ دوبارہ اس سائیڈ میں آ جائیں گے تو پھر آپ نے لوگن پہ یہاں پر کلک کر دینا ہے تو میں آلریڑی اس پہ لوگن ہوں تو میں آپ کو لوگن کر کے دکھاتا ہوں اکاؤنٹ اپنا اچھا فرینڈ میں نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کر لیا لوگن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہاں پر یوزر ڈیش بورڈ پہ کلک کرنا ہے جب آپ یوزر ڈیش بورڈ پہ جب آپ یوزر ڈیش بورڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے اپنا نمبر موبائل نمبر دینا ہے وہ نہیں بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں اگر دے دیں گے تو آپ کی لیمٹ جو ہے ویڈرول کی وہ بھڑ جاتی ہے اور سکیوٹی بھی یعنی ویریفائیڈ ہو جاتی ہے کل کو اگر کوئی پروبلم بنتی ہے آپ پاسورڈ بھول جاتے ہیں تو آپ پاسورڈ جو ہے وہ ری سٹارٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے تو ایکٹر کوڈ گوگل کا ہے جو وہ اپ اپنے موبائل میں ڈانلوڈ کر کے یہاں پر وہ کوڈ جو ہے انیبل کر لینا ہے اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو کوئی پروبلم نہیں اگر کر لیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کی سکیوٹی مضبوط بن جاتی ہے تو اب ہم بیلنس پر کلک کریں گے یہاں آپ کے پاس آپ کا بیلنس شو زیرو ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں آپ کو ایک نشان نظر آتا ہوگا ٹھیک ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے یہاں پر یعنی جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوسٹ آ جائیں گے فوسٹ پر کلک کیا اب میں یہاں پر یہ والا کلیم لے لیتا ہوں ایک کلیم کمپلیٹ اسی طرح آپ نے جتنے بھی کمپلیٹ کلیم ہے وہ سارے اوکے کر لینے جیسے کہ میں ایک ایک کر کے جتنے بھی کلیم ہے وہ لے لیتا ہوں تاکہ دوبارہ ٹائم سٹارٹ ہوگا دوبارہ میں کلیم مل جائیں گے یہاں پر ٹائم بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اتنی ٹائم کے بعد آپ کو میں آپ کو کمپلیٹ ویڈیو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی چیز کی پروپلم نہ ہو باسٹم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو وہ ویڈیو کو اس طرح سے بناتے ہیں کہ دیکھنے والے بندے کو بلکل سمجھ نہیں آتی بار بار ویڈیو کو شوپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے یا پھر سمجھ نہیں آتی ایس ای ایس کرنا پڑتا ہے کمنٹس میں پوچھنا پڑتا ہے تو اس طرح کیا آپ کو کوئی پروپلم نہیں ہوگی اگر آپ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں سارے فوسٹ میں نے لے لیے اب میں دوبارہ فوسٹ میں نیچے بیلنس پہ آ جاتا ہوں بیلنس پہ کلک کر دیا اب یہ دیکھیں یہاں پر جو میرے پاس یہ والا ایک ہزار کوئن مجھے ملا تھا اور یہ سب ہی کوئن مجھے فوسٹ سے ملے ہیں اب یہاں پر بات کرنے آپ نے اس پہ ٹریٹ کیسے کرنی ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کوئی بھی کوئن جو ہے وہ ہائی ہو رہا ہے آپ اس کو ویڈرول لینا چاہتے ہیں یا کسی بھی کوئن پہ ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں یہ والا کوئن جو ہے اس پہ میں نے کلک کیا جیسے اس پہ کلک کریں گے ہمارے آگے ایک اپشن آجائے گا یہاں سب سے اوپر لکھا ہوئے ڈپوزٹ نیچے لگا ہوئے ویڈرول اور نیچے ویو سٹیٹس ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس یہ کوئن ہے اکتیس سو اگر میں ڈپوزٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ہمیں ایک والیٹ اڈریس مل جائے گا آپ ڈپوزٹ کوئن کر سکتے ہیں کوئی بھی سائٹ سے تو پھر ہم بات کریں گے وہیں پہ کلک کرتے ہیں ویڈرول ویڈرول کا مطلب کہ ہم یہ والے کوئن جائیں ویڈرول کر سکتے ہیں ویڈرول کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے بیلنس پہ کلک کر دینا ہے اس کی فیس ہے منیموم ٹو تھاؤزن کوئن یہ والا جو کوئن ہے ٹو تھاؤزن کوئن یہاں پر یہ فیس آگئی یہاں پر آپ کے یہ اماؤنٹ آگئی یہاں پر جو اماؤنٹ آپ کو ملنی ہے وہ آگئی یہاں پر آپ کی ٹوٹل اماؤنٹ آگئی یہاں پر آپ نے پاسورڈ لگانا ہے جو کہ آپ نے ریجسٹر کیا تھا پاسورڈ یہاں پر پاسورڈ لگا دیں اور یہاں پر ٹو فیکٹ رکوڈ جو میں نے آپ کو بتایا گوگل ایپ کے ذریعے اگر اس چیز کا آپ کو پتا نہ چلے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ ٹو فیکٹ رکوڈ کیسے کریٹ کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ایک ویڈیو میں تو یہاں پر وہ جیسے آپ ویڈرال پر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے اڈریس دینا ہے وہ بھلا جس پہ آپ نے یہ کوئن لینے ہے تو جیسے ویڈرال پر کلک کریں گے آپ کے میل میں ایک ایسے مس آئے گا کنفرم کریں گے تو ویڈرال کمپلیٹ ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹریڈنگ کی یہاں پر جیسے میں نے کلک کیا اور یہ ٹریڈنگ ہمیں یہاں پر ایرو پر کلک کریں گے یہ ہمیں ٹریڈنگ دے رہا ہے یو ایس ٹی میں بھی ڈالر میں بھی اور ڈوجی کوئن میں بھی اور ایک اور کرنسی ہے اس میں بھی میں ڈوجی کوئن پر کلک کرتا ہوں اور یہ گو ٹو مارکٹنگ پر کلک کر دینا آپ نے یہاں پر کافی لوگ ہیں جو بائے اور سیل کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ بائے سیل کر سکتے ہیں اپنی کرنسی کو اور اگر نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کو سیب کر کے رکھ لیں تاکہ اگر کل کوئی اس کا ریٹ ہائی ہوتا ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو اگر ایسے بھی ایکسچینج کر سکتے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں اگر پاس رکھ لیں گے تو ایکسچینج کریں گے اگر دس منٹ بعد اس کا ریٹ ہائی ہو جاتا ہے یا ایک دن بعد ہو جاتا ہے ریٹ ہائی تو آپ اسے ایکسچینج کر سکتے ہیں تو یہ ایزی ہے بلکل ارننگ اس پہ آپ ایزی طریقے سے ارننگ لے سکتے ہیں اس پہ اٹھیک ہے یہ فاسٹ آگیا اور ریجسٹڈ کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے اثر کوئن یعنی کیسے فاسٹ لینے ہیں یعنی کہ اور کوئی بھی کوئن جو ہے وہ آپ کیسے فاسٹ لے سکتے ہیں فری کی ارننگ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی نیکسٹ انشاءاللہ اور ویڈیو آپ کے لئے لے کے آتا ہوں گا اوکے اللہ حافظ